سیاسی صاحب کا تعرف بھی کرانا ایسے ہی ہے جیسے کسی کو ایک ایسی شخصیت سے متعرف کرا جائے کہ جس کو پہلے سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں صدار موسن عباسی صاحب کا جنرل سیکرٹی ہے موسن سٹوڈر فرڈیشن کے جب میں پاکستان میں ان کو دیکھتا تھا تو یہ ایک متحرک سیاسی کارگن کے طور پر کام کرتے تھے یہاں بھی یہ خاصے متحرک ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ آپ آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے چاہتا تھا کہ آپ کمال صاحب کو اگر لائیو لگتے تو میں ان کی کچھ باتوں کا جواب دینا چاہتا تھا لیکن کیونکہ آپ نے ایک اف ای آر آلویڈی کٹ چکی ہے جو ایسی اف ای آر جس کا عبوری چلان کل اس کو چلان پیش کر دیا گیا یہ اف ای آر منحاج القرآن کی طرف سے نہیں یہ تو کہیں اس جگہ میں کوئی اسی انفرمیشن نہیں تھی آپ کے پر نالج میں نہیں ہوگا آپ دیکھ لیں ایک اف ای آر پولیس کی طرف سے تمام وکور کی کٹ چکی تھی اس اف ای آر کا عبوری چلان کل عدالت پر پیش کر دیا گیا ہے لیکن چونکہ فریقین کا آپس مہتداد تھا اور منحاج القرآن کے جو لوگ تھے وہ اپنے منشاہ کے مطابق جو اف ای آر کٹوانا چاہ رہے تھے اس اف ای آر کو کٹوانے میں تاخیر ہوئی اب آپ یہ بات دیکھ لیں کوئی بات ماننے کے لئے دیار نہیں ہے لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وقت کے وزیر ادو ایک حوالدار نے وہ اف ای آر کاٹی کاٹنے کے بعد اس کو سیل کر دیا یہ اف ای آر جو ہر جگہ پہ اس وقت آپ کے تمام ٹی وی چینلز کے پاس اس کی کوپی موجود ہے آپ سنیریو بھی ڈیفرنٹ ہے اور حلاق بھی ڈیفرنٹ ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسی وقت کے وزیر ادو اسی گورنمنٹ کے خلاف اس کا سیشن جج ایڈمیسٹریٹر ایڈمیسٹریشن آر آرڈر جاری کرتا ہے چیلنج کرنا سب کا حق ہے انہوں نے چیلنج کیا اور اس کے بعد آئے کو اٹھنے پھر اس کو کیا کہتے ہیں جسٹس باجوا نے کہا کہ نہیں یہ اف ای آر کٹنی چاہیے ان کی طرف سے اور یہ سارا ایشو اس بات سارے سن لے سن لے میرا موقف ہے بعد یہ اف ای آر کٹ گئی اب اف ای آر کٹ گئی اف ای آر کٹنے کے بعد اب ان کا موقف یہ ہے کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں یا اس مانتے نہیں ہیں یہ اف ای آر آپ ایڈمیسٹریشن اور گورنمنٹ کے خلاف کٹوا رہے ہیں اور جو کٹی جا چکی ہے سن لے سر کہ ہمیں اس کیا کہتے ہیں جو تفتیشی افسران ہے ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہیں قانون اور آئین نے ان کو یہ حق دیا کہ اگر ان کو کیا کہتے ہیں تفتیشی افسران پر اعتماد نہیں ہے تو اپنے تفتیشی افسران جو ہے وہ اپنی منشاہ کے مطابق چینج کر سکتے ہیں یہ جو آپ اپنا بات کر رہے ہیں قانونی حق کی یہ تفتیش تبدیل کرانے کا یقینہ ہر ایک کو حق ہوتا ہے لیکن جب آپ آئی جی تبدیل کر دیتے ہیں جب آپ ڈی آئی جی کو غائب کر دیتے ہیں جب آپ احساس چکتے ہیں تانے میں نہیں آنا تو آپ اوپر بیڑے ہوئے ہیں اوپران آپ ہے میری بات پہلی بات آپ سن لیں شاہ صاحب معذرت کے ساتھ اس ملک میں انیس کروڑ لوگ ہر شخص کے پاس اپنا ایک طریقہ ہے اس ملک کو ٹھیک کرنے کا اور ہر شخص اس ملک کو وزیراعظم بن کے ٹھیک کرنا چاہتا ہے چاہے اس کو شوٹکٹ ملے لیکن وہ اپنی حیثیت میں اپنے حدود و قیود کے اندر رہ کر اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے یہ سب سے بڑا عالمی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں کبھی بھی جسٹفائی نہیں کروں گا اس کلنگ کو کیونکہ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے لیکن اس کلنگ سے پہلے دو سو بچہ درگئی کے اندر مارا گیا آپ سب لوگ اس وقت پاکستان میں موجود تھے کہاں تھے آپ لوگ آپ لوگوں نے کون سے اعتدار کیا اس نے کمپیر نہیں کرتے جس کی وجہ سے آج پورے ملک میں سوسائی بومنگ سٹارٹ ہوئی وہ آپ کا سب سے پہلا کی واقعہ بلٹ پوائنٹ ہے اس وقت آپ سب لوگ خاموش رہے لال مسجد کے اندر واقعہ ہوا ٹھیک ہے ان لوگوں نے جا کر کسی شہرہ دستور پر قبضہ نہیں کیا تھا ان لوگوں نے پرائنم نسٹر کو پاسی لگانے کے بارے میں بات تھی میری بات سن لیں آپ ٹھیک ہے اس وقت آپ نے ان کو کہا کہ ریٹ آف گورمنٹ کو چیل سو کر رہے ہیں آپ کو اسی دفعہ یہاں تھا پنجاب کے بارے میں آپ کو موسیل باسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لال مسجد کے واقعے پر کوئی اس طرح کا reakشن نہیں ہوا آمرا آپ کیا کہتی ہیں کہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں درنا دیا موس پیس فول جو ہے کہ اسٹوریکل قسم کی ڈیمنسٹریشن جو ہے پی ٹی آئی نے جو کی ہے اور یہ ایک عجیب سا ایک ڈیفرنٹ سا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے یہ اس کو جلسہ جلوس نہیں کہہ سکتے فیملیز نکل کے باہر آئے ہیں لوگ اپنے بچے لے کر آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی جلسے جلوس میں جانا دیکھیں جنہوں نے کبھی جلسے جلوس میں جانا وہ فیملیز آئی ہیں جنہوں نے کبھی پساند ہی نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ سکتے ہیں اگر آپ کلشاہ کے کمپرمنٹ کے اندر کیا ہوتا رہے ہیں دیکھیں آپ کے پاس ایوی ڈیناف ہے موجود ہے دیکھیں وہ کلشاہ کی باہت نہ کریں کلشاہ کی باہت نہ کریں آپ کلچر کی باب نہ کریں آپ نے ایک ہی صرف ویڈس کی رکھ لگائی ہوئی ہے کہ کلچر ہے جو آپ ہو گیا آپ شروعوں کو پولی بھی نہیں دیکھیں کتنے پندر دیکھیں دیکھیں اگر میں لاہور کے کلچر کی نیا صاحب کے کلچر کی وہاں کی پھر ذاتی آپ کیوں پر بات ہو جائے گی وہاں کیا ہوتا ہے جلسوں میں آپ مجھے بتائیں وہیسا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو شاید میں ڈسکرائب کرنا بھی نہ چاہوں اتنا انڈیسنٹ ہے کہ مجھے شاید اس کو ڈسکرائب کرتے ہوئی شیرمندگی ہو رہی ہے آپ مجھے ان سے سواہ آپ وہ ساری چیزیں اگر سارا دن رہنے کے بعد کوئی بچے بچیں کٹے ہو کے انہوں نے ملی ترانے گا لیے نحمے گا لیے سارا دن سے وہاں بیٹھے ہوئے اباسی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کوئی ملہ جلہ لگا کر کیا کوئی میوزک کنسٹ کر کے کیا آپ جمہوری وزیراعظم سے جو الیکٹڈ وزیراعظم ہو اسے صیفہ مانتے ہیں پھر چودہ پندر دن کے بعد پھر مان جاتے ہیں یہ کیا کر جائے ہیں دیکھیں یہ میوزک اور یہ ساری چیزیں یہ تو باق کی ڈیولپمنٹ ہے دیکھیں یہ پریشر پڑا ہے یہ پنجاب گورنمنٹ پہ پریشر پڑا ہے وہ مورالی اتنے زیادہ مورالی پلٹیکلی سوشلی ایتھیکلی اتنے زیادہ لیڈ اون ہو گئے ہیں کہ اگر ان کے اندر کچھ بھی یہ ہے کہ ہومنٹیریم گراؤنڈ کے اندر بھی اگر انہوں نے اپنے آپ کو فیز کرنا ہے they have to do this اگر وہ نہیں کریں گے تو they have no choice وہ اپنی کریڈبلیڈی کو بحال کرنے کے لیے اپنی پوزیشن کو رکھنے کے لیے عبام میں ان کا پلٹیکل کیریئر دعو پہ لگا ہوا ہے ان کا پلٹیکل کیریئر دعو پہ لگا ہوا ہے اگر آپ کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ باری دیکھیں بات انٹرپ کر رہے ہیں آپ نیری بات پوری نہیں ہونے دیں بچہ 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 باہر جاوٹے بیٹھا ہوا ہے عورتیں باہر جاوٹے بیٹھے ہوئے ہیں